ہلوی ویورس کیا حال ہے ویورس آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں کرونا وائرس سے بگڑتی بھی صورتحال پر کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور مختلف دنیا میں آپ دیکھیں تو کرونا وائرس کی کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور پاکستان اور انڈیا سب ممالک میں صورتحال پر خراب مسلسل خراب ہوتی جا رہے ہیں ویورس ہم شب کو چاہیے کہ ہم اتیاد کریں اور ماس پینے اور ڈسٹنس بنائیں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے رمضان ختم ہونے والا اور عید آنے والی تو ہم سب کو چاہیے کہ آپ اس میں ڈسٹنس منٹین کیے رکھیں اور اتیاد کریں یہ نہ ہو کہ پھر ہمارے پاس بھی انڈیا جیسی سیچویشن اور ہم حکومت کو گالیاں دے رہے ہو آپ دیکھیں انڈیا میں کیا حالات ہیں اس وقت وہاں پر اتنے سویر حالات ہیں آکسیجن کی کمی ہیں اور سب ایک دوسرے کو کہہ رہے بھائی سیلینڈر دے تو یہاں پر بھی یہی حال ہوگا اور پھر ہم کہیں گے کہ حکومت کی غلطی ہے بھی بہت زیادہ کرونا وائرس کی بات ہے جو اس کے بارے میں ایک نئی ریسرچ رسیہ سے آئی ہے جس میں انہوں نے ایک جو ڈیڈ باڈی دی اس کا انہوں نے پوسٹمارٹم کیا اس کے جب انہوں نے کھولے تو اس کے اندر بلڈ پلوٹنگز انہیں ملی ان کے لنگز میں یہ شوڑڈر جوائنٹس میں مختلف جگہ پہ ان کو بلڈ پلوٹنگ ملی تو انہوں نے اس کے ایکسپیرمنٹ کے طور پر مختلف پیشنٹ کو ایسپیل دیا جس سے ان کی ریکوری بھی ہوئی ہے تو اس ریسرچ میں تھا کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ایک طرح کی ریڈییشن ہے جس سے بلڈ پلوٹنگز ہو رہی ہے اور ڈیٹس ہو رہی ہیں جو بلڈ پلوٹ ہو جاتے تو وہ جا کے پھیپڑوں میں اور جسم کے مختلف حصوں میں جم جاتے اور ڈیٹس ہو جاتی ہے تو اب یہ ریسرچ کس حد تک صحیح ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا جو انہوں نے ریسرچ کی ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی جب اس کے ریزیٹس آئیں گے تو اس کے بارے میں حتمی طور پر تو تب ہی کہاں جا سکے لیکن ہم سب کو چاہیے کہ ہم اتیاد کریں کیونکہ ہمارے ملک کے آپ کو پتہ ہے ایکرامک کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے اور اللہ نہ کرے کہ حالات خراب ہو جائے تو ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا ایک ہمارے پاس ہسپیٹلز اچھے نہیں ہیں دوسرا اوپر سے ہمارے پاس ایکسیجن کی بھی اتنی اچھی ہم ایکسیجن امپورٹ کرتے ہیں اور ایکسیجن آتی ہے ہمارے پاس کراچی سے جبکہ آپ کو پتہ پورے ملکوں کراچی سے سپلائے ہوتی ہے اور امپورٹ ہو رہی ہوتی ہے جب حالات خراب ہوں گے تو ایکسیجن کے حالات کیا ہو جائیں گے ہم سے ایکنومک کنڈیشن بہتر ہی ہے انڈیا کی آج آپ وہاں پہ کیا حالات دیکھتے ہیں وہاں پہ سب جو امیر لوگ ہیں وہ باہر چلے گئے ہیں اور غریب مرنے کے لئے تیار ہیں پھر غریب کہتے ہیں کہ موڈی سرکار نے یہ کیا ہے صحیح یہ انہوں نے بھی جس طرح ہماری اید آ رہی ہے ان کا بھی کوئی ریلیجیس ایونٹ تھا انہوں نے اس کو انجوائی کیا خوب مدد سے اور اس کے بعد سیچویشن جو وہ ہاتھ سے نکر گیا اب کابو میں نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں لیکن ہم سب کو چاہیے کہ ہم اتیاد کریں آپ بھی اتیاد کریں اید پہ ایک دوسرے سے ڈسٹنس مینٹین کریں ہاں ملیں جو لیں لیکن فاصلے کے ساتھ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ماس پہنیں ماسک اتنا مہنگا نہیں ہے جو 50 پیسز کے ماسک آ رہے ہیں اس نیم ڈبا تقریباً 130 سے لے کر 180 کے درمیان ہے اور جو KN95 ہے وہ تقریباً 50 روپیس کا پیس مل رہے تو آپ ماس پہنیں آپ کی زندگی سے کچھ بھی بہتر نہیں ہے جو اتیاد کریں گے اسے آپ کا بھی فائدہ اور دوسروں کا بھی فائدہ ہے تاکہ ہم اس کو جلد سے جلد کنٹرول کر سکیں تو ماس ضرور پہنیں اور اتیاد کریں اور غیر ضروری طور پر کہیں باہر گھومیں پھینیں نہیں اور گھر میں رہیں تاکہ ہم جلد سے جلد اس سیچیویشن سے نمٹا جا سکے ویورز یہ ایک پبلک سیروس میسیج ہے یہ آپ کی ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اتیاد کریں اور ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایک لوگوں کو بھی بتائیں کہ ہم نے اتیاد کرنی ہے اس سے بچنے کیلئے کہ جب تک یہ پینڈائمک ختم نہیں ہوتا ہم سب آپس میں فراد فاصلہ بنائے رکھیں ویورز یہ ویڈیو پبلک سیروس میسیج ہے آپ کی سب کی ذمہ داری بھی آپ اس کو پھیلائیں اور اتیاد کریں کہ ہم جلد سے جلد اس وائرس سے چھٹکارہ حاصل کر سکیں ویورز یہ آج کی ویڈیو ایز اویرنیس بنائی گئے تاکہ آپ سب کو بھی اویرنیس آئے اور آپ سب اس ویڈیو کا اچھے سے شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ اویرنیس کو پھلائے جا سکتے ہو اور اس مہم کو آپ بھی آگے کی طرف بڑھائیں اور جتنا آپ سے ہو سکتے ہیں آپ بھی لوگوں میں اویرنیس پھلائیں کہ تاکہ ہم اس کرونا والی سیچیویشن سے جلد اس جلد نکل سکیں